اب جناب آ جاتے ہیں کہ آپ کا ہفتہ کیسا گزرے گا انیس جولائی سے پچیس جولائی دو ہزار اکیس جناب پروفیسر گنی جاوید صاحب ایریز کیسا گزرے گا حملی حضرات کا یہ ہفتہ آپ حملی تو نہیں ہے آپ نے زیادہ زہر دیا اجلس پر نہیں اچھا میں آم ایکویریس آم ایم نوٹ ایریز ہفتہ کے شروع میں مال سلطیال بدستور اچھا چاہتے ہیں حملی افراد آپ اخراجات کو سمجھیں اخراجات پر نظر ڈالیں کہ آپ کیا کر رہے ہیں پیشہ ورانوں تو آپ کے حالات اچھے ہیں بظاہر معاملہ چلتا نظر آتا ہے لیکن اس صورت سے آپ یہ نہ سمجھیں ضرور زیادہ خوش فرمی میں گرفتار ہو جائیں حقائق پر بھی نظر رکھیں اور اپنی کوشش میں کمی نہ آنے دیں اور اس سسلے کو چلنے دیں جس طرح کہ آپ نے چلا لیا ہے اور پریشانی کا بھی اگر آپ نے توجہ نہ دی یا کسی وجہ سے پیشہ ورانوں طور پر ایک دو دن پریشانی بھی آ سکتی ہے آپ کے بدخواہ وہ آپ کے خلاف ہمیشہ سنگوار بھی رہتے ہیں اور یہ کئی سالوں سے سسلہ جاری ہے آپ پروائی نہیں کرتے اگر آپ کرتے ہیں تو اس صورت میں کرتے ہیں کہ اپنے بدخواہ کو اور بھڑکا دیتے ہیں آپ اچھا تو آپ ایسا کریں اپنے پہلے دبزیں بدخواہ کو پہچانے وہی لوگ جو ہر وقت آپ کے ساتھ رہتے ہیں وہی آپ کے خلاف ہیں وہی دھوکہ دے رہے ہیں اس واسطے یہ آپ کو تنبیہ کی ہے کہ آپ اس صورتحال کو سمالیں آپ کو اگر کسی کو پیسے لینے ہیں کرزہ لینے ہیں تو اس کے لئے بھی صورتحال بہتر نظر آ رہی ہے آپ کوشش کریں کرزہ آپ کو آپ واپس مل جائے گا البتہ شراکت کاری سے دور رہیں بہت نقصان ہوگا ٹھیک اور میں اگر پھر تنبیہ کروں گا رومینس اس دفعہ اور یہ جو آ رہا ہے زیادہ تار اپنے پشورانہ حالات معاملات میں آپ پہلے ہیں اور پیرنٹس کے ساتھ اور لوگوں کو پچانے کی کوشش رہے جو ان کے پیچھے پڑے گئے ہیں اچھا اور پیرنٹس کے ساتھ کیسے رشتہ داروں کے ساتھ کیسے پیرنٹس کے ساتھ وہ آپ کو پتہ یہ ہے کہ کبھی کبھی وہ جو کچھ کرتے ہیں یہ جہرانہ روی اختیار کا لیتے ہیں لیکن اب وہ جو زیادہ سخت صورتحال تھی وہ ختم ہو رہی ہے اب والدین سے یہ ایجسٹ کر سکتے ہیں ایجسٹ کر سکتے ہیں لیکن یہ رہیں گے نہیں پھر بھی کبھی کبھی سر اٹھاتا ہے وہ جو پھر ایک جذبہ ہے ان کا ٹھیک ہے جی اب آج ہیں ٹورس اب میں ٹورس کے طرف آتا ہوں ہفتہ کے شروع میں عزواجی زندگی میں احتیاط کریں آپ توجہ نہیں دے رہے آپ تین چار سالوں سے یہ اندر اندر سر چلے ہو گئے کبھی چپ ہو گئے کبھی بول پڑے لیکن میں یہ آپ سے واضح کروں کہ اگر آپ نے اسی طرح یہ سر سر جاری رکھا تو یہ ستار آگلے تین سال اور موجود ہے تو یہ اگر افتلافات بڑھ گئے تو پھر یہ دیکھ لیں آپ کی زندگی پر کتنا بورا اثر پڑے گا آج کال قریبی ریشداروں پر بھی دباؤ پڑا ہو گئے یہ کارباری طور پر پیشہ بنانا تو آپ ایک اچھا موقع آپ ضائع کر سکتے ہیں گریلی زندگی ٹھیک نظر آتی ہے ازواجی زندگی اور ہے گریلی زندگی اور ہے وہ آپ کی کسی ہاتھ تک ٹھیک نظر آتی ہے آپ کے پیشہ رہونا مالات میں ٹنشن کے شکار ہیں ہفتہ کے آخر میں اور اٹھائی جولائی تک اپنے آپ پر کنٹرول رکھیں سوشل لائی میں دھوکہ نظر آتا ہے دوستوں سے بچیں دوست وہ نہیں ہیں جو نظر آ رہے ہیں اور اولاد پر کھڑی نظر رکھیں ہیلتھ کیسی رہے گی ہیلتھ ہیلتھ مور آ لیس ٹھیک ہے اور فنینچل ہاں ان کے جو والدین کے جو صورتحال ہے وہ بہت زیادہ توجہ چاہتی ہے یہ اپنے والدین کو بہت زیادہ توجہ دیں یا تو وہ بیمار ہیں یا اگر اختلاف پیدا کی گئے ہیں پیچھے اٹھ جائیں والدین والدین ہوتے ہیں لیکن لگتا ہے یہ ہے کہ والدین کے حوالے سے پیچھ لیتے ہیں چار ہفتے سے ٹنشن ہے ان کو والدین کا خیار رکھنے چاہیے جمینائی جوزہ جوزہ ایک طرف آ سکتا ہوں مالی طور پر بدصور آپ کی مالی صورتحال بدصور آپ کی تو جو چاہتی ہے فضول خرجداز کی طرف نہ جائیں بچیں بیٹے بیٹے آپ پیسہ خرج کر رہے ہیں پیشورانوں تو برحالات ٹھیک ہیں آپ کے بدخواہ آپ کے خلاف سرگرب ہیں پچھلے دو تین سالوں سے وہ آپ کو ہر وقت آپ کی تار میں رہتی ہیں آپ کو خراب کرنا چاہتے ہیں آپ کے لیے مسائل کرنا چاہتے ہیں اور آپ پر نظر رکھے ہوئی ہے ٹھیک ان سے بچیں اور دو تین سال سے ان لوگوں نے آپ کے لیے مسائل کھڑکی ہوئی ہیں اس کے بعد شراکلکاری سے دور ہیں نقصان نظر آتا ہے واضح ہفتہ کے آخری دنے میں مالی طور پر کش مکش رہے گی ٹھیک ہو گیا پلینٹس پر بات ہو رہی ہے ان کی جو اس وقت نقلو حرکت ہے وہ کس طرح ہماری زندگیوں میں پسر ڈال سکتی ہے اس پر ہم بات کر رہے ہیں پروفیسر گنی جعوید ہمارے ساتھ ہیں لیکن میں ایک دفعہ اس کو ریپیٹ کر دوں کہ یہ جو علم ہے جس کی ہم بات کرتے ہیں جس کی بنیاد پر پریڈکشنز کرتے ہیں یہ ایک سیکولر علم ہے یہ کوئی ڈیوائن علم نہیں ہے غیب کا علم صرف میرا اللہ جانتا ہے بہت سارے لوگ ہمیں میسیجز میں بعض وقت بڑے سخت الفاظ بھی استعمال کرتے ہیں ان کا رائٹ ہے ان کا یہ حق ہے کیونکہ فریڈم آف ایکسپریشن ہمارے آئین میں ہمارے قانون میں اس کی گارنٹی کی گئی ہے بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں یہ قدیم علم ہے اور یہ جو سپیکولیشن ہے اس کی بنیاد پر اگر آپ اپنے آپ کو پریپیر کر لیں تو ہو سکتا ہے اگر وہ ایسی سیچویشن ڈیویلپ ہو جس کا پلینٹس کی روح سے ہمیں علم ہوتا ہے تو شاید ہم اس سے بہتر انداز میں اس صورتحال کا مقابلہ کر سکیں پروہ حیث صاحب بریک پر جانے سے پہلے آپ نے جمنائی کی بات کی اب باری ہے کینسر کی ان کا ہفتہ کیسا گزرے گا سرطان سرطان جی ہفتہ کے جو شروع کے دو دن ہیں آپ اپنے ازواجی اختلافات سلجانے میں کوشش کریں اور آپ کے اختلافات جو ہیں اس طرح کوشش کرنے سے ان میں تلقی نہیں رہے گی اور اتنی ٹنشن نہیں رہے گی اور آپ ازواجی تلقات پھر نئے سرے سے قائم کر سکتے ہیں مالی طور پر آپ کو خاص طور پر مجھے تنبیہ کرنے پڑے گی میں آپ سے ارز کروں کہ کئی سالوں سے سالہ سال گزر گئے آپ پیسے کے جو پلینٹ ہے وہاں پر ٹھیک نہیں لگے ہوئے تھے تو اب یہ ہے کہ اب بھی یہ جو ایک دو آگے یہ اور اگلا سال آ رہا ہے اس میں ہی آپ کو توجہ دینی ہوگی اگر آپ کو توجہ نہ دی تین دو سالوں میں آپ کا پیسے نکل جائے گا یا پیسے رہے گا نہیں اور آپ تنگ ہوں گے تو آپ بجٹ بنائیے سخت بجٹ بنائیے سختی پر عمل کریں تو پھر یہ گزارا ہوگا پھر یہ معاملہ چلے گا وانا اگل سال آپ پریشان ہوں گے پیسے نکلے گا بھرون ملک سفر کے سسلے میں سوچ سمجھ کر چلیں اور کسی پر خواہ مخواہ اعتماد نہ کریں اس کے علاوہ رومانی معاملات میں ہفتے کے آخری اچانک تبدیلی آ جائے گی اچانک اختلاف شروع ہو جائیں گے بیسٹ آف لک اور صحت کیسی رہے گی ان کی کینسر حضرات کی صحت حضرات نہ ٹھیک نہ خراب ویسی اور مالی حالات آپ نے بتا دیا کہ اتیاط سے کام کریں بہت زیادہ اور بیرونی سفر بھی ہمیں کسی کے ساتھ نہ چل پڑے اتیاط سے بیرونی تو یہ ہے کہ دو آزار ماہ دو آزار تیس تک زول آپ کے آٹھ میں خانے میں بیٹھا ہوا ہے سرطانی حضرات اور جب زول آٹھ میں خانے بیٹھا ہو تو پیسہ یا آتا نہیں ہے یا جو ہوتا ہے نکل جاتا ہے تو اب یہ دو سال ہے پورا یہ سال چھ مہینے اور اور اگلا پورا سال ماہ دوہزار تیس میں یہ زول نکلے گا اس وقت تک آپ کے پیسہ جائیں ایک سخت بجٹ کے مطاعت کام چلائیں اب میں آتا ہوں اسد کی طرف لیو لیو کی طرف ان لوگوں کے لیے تو آج کا لالات ایک دوستارے ایسے لگے ہیں جس کے بہت سے لوگ انہیں بڑا پسند کرتے ہیں ان کو کشش ہے بڑی ہر ایک کو اپنی طرف کھینچ رہے ہیں اور اگر ایسے محول میں رومان کا لفظ آج ہے تو موضوع لفظ نظر آتا ہے بڑا موضوع ہے یہ تو لوگ اگر اپنی طرف کھینچ رہے ہیں اور رومانس بیچ میں ہو تو میں رومانس کا لفظ ستما کہتا ہوں ما شاء اللہ رومانی معاملات آپ کے حق میں ہیں اور آپ کی نیچر بھی ما شاء اللہ رومان بھی ہے تو بیس آف اٹ دوست اب آپ اچھو مزید یہ ہے کہ آپ کے جو دوست ہیں آپ کو کسی وجہ سے کوئی مشہور ہو گئے ہیں کسی وجہ سے آپ کے بڑی قدر کی جاتی ہے اچھا تو وہ دو سبابی آپ کے بہت سارے ہیں جو آپ کے قدر کرتے ہیں آپ کی تعریف کرتے ہیں آپ کی تخلیقی صلحیتوں کو بہت سار آتے ہیں آپ نے اپنا نام پیدا کر لیا ہے پچھلے تین چار مہینوں میں لیکن گھرے لی طور پر دباؤ نظر آتا ہے ماں باپ کے ساتھ بھی یہ ذرا زوجہ کے ساتھ بھی نظر آتا ہے زوجہ کے ساتھ بھی نظر آتا ہے یعنی سپاؤز کے ساتھ بھی میں آتا ہوں گھرے لیو جنگے دباؤ ہے والدین سے دلقات بہت امید کے حمل ہیں والدین اپنے سی صورت نراد نہ کریں ان سے اختلاف سے بچیں مالی طور پر آپ کو اپنے خوش فہم ہی پیدا ہوگی وقتی طور پر کہ میں ٹھیک ہوں پیسہ آ رہا ہے اور یہ سسلح صحیح چلے ہو گئے لیکن ایک طرح سے بیٹھا ہو گئے جس کے بھی سے میں آپ سے یہ کہوں گا پھر بھی پھر بھی ذرا حقیقت پسندی سے کام لے اور اس طرح فضول اخرجات کا شکار نہ ہو پیشہ ورانوں طور پر کشم کش ہے کیونکہ آپ کے جو پیشہ کے خانے ہیں وہاں یوریننز بیٹھا ہو گئے وہ ہر وقت کشم کش دے رہا ہے ہر وقت آپ کو کوئی نو کوئی تنگی اور پریشانی کے سامنے کیریئر کے حوالے سے اور چاہنے کوئی فیصلہ نہ کریں کیریئر کے بارے میں سوئے سمجھ کر اب آجیں جی ورگو سنبلہ کاروباری طور پر آپ کو بڑا اتمنان حاصل ہے پیسے آ رہے ہیں اچھی بات ہے مزید آئے ہیں اور آپ میں جائے کریں لیکن اس ہفتے ایک تھوڑا سا بیج میں خطرہ بھی ہے کہ آپ ضرورت زیادہ خشفہمی میں نہ مبتلا ہو جائیں کہ یہ ہمیشہ ہی سی رہے گا ٹھیک جا رہے ہیں آپ کے علاق ایک دو سال اور بھی ٹھیک رہیں گے لیکن پھر بھی آپ خشفہمی سے بچیں کہ جتنے پاس آپ کے پاس اللہ نے آپ کو دیوئے اس کے مطابق پروجیکٹ بنائے ایک پاس ایک کروڑ ہے تو دس کروڑ کا پروجیکٹ بنائے یہ تمبیہ ہے ستاروں میں اور دوسرا یہ ہے کہ آپ اتنا کام کریں جتنا آپ کر سکتے ہیں آپ ضرور و زیادہ اپنے بوئی ڈالی ہوئی ہیں اور اس کے بجے آپ آپ کے تبید خراب جاتی ہے اور اپنے صحت کو بچیں مالی طور پر حالات ابھی اور اچھے رہیں گے اگلے سال بھی اچھے رہیں گے قریبی رشداروں سے اختلاف دور کیے جا سکتے ہیں قریبی رشدار حسد کرتے ہیں آپ سے اور اس ہفتے کوئی ایسا ڈراما ہو سکتا ہے کہ آپ اپنے طرف سے یہ دیکھ دو قدم بڑھائیں اور ان سے تلقات کو بہتر بنانے کی کوشش کریں اور لیکن یہ ایک ورکس اور بدلتے رہتے ہیں آج کچھ ہے کال کچھ ہیں آج ہے جی سوشل لائی میں ضرورت زیادہ نہ کھیلیں احتیاط بڑھتے ہیں احتیاط اب میں آتا ہوں میزان کی طرف لبرا جی میزانی حضرات آپ ہمیشہ میزانی حضرات ہمیشہ اپنی کام کی جگہ آفس میں جو بھی آپ کا کام کرنے کا سسلہ ہے تو آپ کو ہمیشہ دھوکہ ملے ہیں یہ ناچیز کئی مہینوں سے شورٹ ڈالتا رہا ہے اور ان دنوں دھوک ہوکے معاملات بھی سامنے آئے چکے ہیں آپ ذرا آنکھیں گے جی بلکل آ چکے ہیں آج ہے تو وہ آئے تھے میں ہمیشہ یہ کہتا رہا ہوں لیکن آج میں میری خواہش پوری ہوگی یہ کہ کام کی جگہ اس ہفتے آپ دھوکہ سے بچ جائیں گے اچھا لبرا پہلی دفعہ کوشش کی جا رہی ہے لیکن آپ بچ جائیں گے لیکن آپ بچ جائیں گے اور بچنا چاہیے اس سے آپ کو بڑا فیدہ ہونے والا ہے بیٹھے بیٹھے بہت زیادہ خراجات آ رہے ہیں رومانی بی معاملات آپ کے اتنی اچھے ہیں کہ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمیشہ ایسے ہی رہیں گے آپ ہی میرے ساتھ کہیے کہ ہمیشہ کوئی چیز نہیں رہتی ہمیشہ کوئی چیز نہیں رہتی تو یہ جو آئے ہوئے ہیں ان سے لطفہ دوزوں وہ ویشو بیٹر آف لاکھ لیکن یہ حقیقت پسندی سے کام لے کہ یہ نہ سمجھ بیٹھیں کہ یہ ہمیشہ ایسے ہی رہے گا اولاد سے متعلق معاملات آپ کی خصوصی توجہ کے تقاضی کر رہے ہیں پیشہ ورانہ طور پر کافی کش مکش ہے لیکن آپ مقابلہ کر رہے ہیں آپ اپنے ہنگامی زندگی میں جو ہنگامی زندگی استفتے ہیں اس میں کچھ موقع آپ کے ہاتھ سے نکلتا ہے نظر آتا ہے اچھا یہ تو پھر بڑی اتیاد سے کام کرنا ہوگا اور چنہتے ہیں اپنی صورتحال پر گہنی نظر ڈالیں اللہ تعالی آپ کو کامیاب کرے صحت کیسی رہے گی صحت صحت جو ہے ان کے بہت اچھی ہے فٹ رہیں گے اور پیسہ آئے گا پیسہ آئے ہیں لیکن خرچ بہت ہو رہا ہے اس ہفتے اچانک کوئی ایسی بات ہونے والی ہے کوئی ایسا حالات بننے والے ہیں کہ اخراجات میں نے یہ نہیں کہا کہ زیادہ ہیں میں نے کہا وہ سر اٹھا رہے ہیں میں آتا ہوں جی اکرب کی طرف اگر آپ اجازتے ہیں جی جی اسکار پیو کیونکہ اکرب کی وجہ سے آپ کئی دفعہ بول پڑتے ہیں ہفتہ کے شروع میں زواج دنگی میں بہت گھڑ بڑے بھائی صاحب اندر ہی اندر گھڑ بڑے آپ اپنی جو طبیعت کی سخت ہی ہے یا تو بول پڑتے ہیں یا اندر ہی اندر جو بھی ہے آپ سوچتے رہتے ہیں کہ میرا کیا ہوگا اختلاف کرتا ہے کوئی تو کرتا رہے لیکن ایسا نہ کریں آپ کے بی بی سے اختلافات ہیں آگے چل کر نیا رنگ اختیار کر سکتے ہیں کیونکہ ابھی یہ ستارہ اختلاف والا تین سال اور رہے گا اچھا اس کے علاوہ آپ کے خاندان میں یا تو آپ اسے حسد کرتے ہیں یا آپ سخت ہی کرتے ہیں یا دونوں باتیں ہو رہی ہیں اور وہ الہدہ تلخی بنی پڑی گئے اور پھر مزہ یہ ہے کہ آپ ارباہ بھی نہیں کرتے آپ کہتے ہیں کیا ہو جائے گا آپ اس کے یہ کہ ہو تو جاتے ہیں اگر انسان احتیاد نہ کرے تو بلکل بلکل تو آپ کو یہ تنبیہ کی جاری ہے کہ ان اختلافات سے بچیں کوئی پل اسی بنائیں ہر چیز کا علاج سخت ہی تو نہیں ہے آپ کے بعد سوائے سخت ہی کہ آئے ہی نہیں کچھ اس کے بعد آپ کا اگر یہ احتیاد نہ کی تو کسی ریشدار سے آپ کا تعلق ٹوٹ جائے گا تو اسے بچنے کی کوئی کوشش کریں اور پیشہ بنانا طور پر کسی غلطہ بھی کے شکار نہ ہوں اور اب باری ہے سیجیٹریس کی کوس جی کوسی حضرات ہمیشہ سے کہتے ہیں چل آ رہا ہوں آج پھر کہہ رہا ہوں کہ اپنی صحت کے خیال کریں آپ اندر یا اندر سے کمزور ہوتے جا رہے ہیں اس کی وجہ آپ کو معلوم ہونی چاہیے ٹیسٹ کرائیں اور آپ اندر سے پر نظر رکھیں وانا نومبر جب آئے گا تو پھر اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے آپ کے سید زیادہ خراب نہ ہو جائے اور دوسرا یہ ہے کہ آپ کے بارویں خانے میں یورینس بیٹھا ہوئے ہیں اور یورینس بیٹھا ہوئے ہیں دو تین سالوں سے جب بارویں خانے میں یورینس ہو زول ہو اور یہ جو نفچون ہو یہ پلانٹ بیٹھے ہوتے ہیں تو انسان کے بدخواہ بہت زیادہ ان کے خلاف کام کر رہے ہوتے ہیں ان کے لئے مسائل پیدا کرتے ہیں تو آپ کے بھی بدخواہ ہیں جو اندر ہی اندر بظایر آپ کے ساتھ ہیں لیکن اندر ہی اندر آپ کو نقصان پہچا رہے ہیں اس کا کوئی سوچئے اور یہ جو آپ کے بدخواہ ہیں یہ ابھی دو تین سالوں رہیں گے اور آپ کے جاب اور جو رزگار آپ کا اس پر بھی حسن انداز ہوتے ہیں شکایتیں ترہ ترہ کے پرابلم آپ کے خلاف تو جہاں جا آپ کرتے ہیں وہاں بھی آپ کا کوئی مخالف ہے وہاں بھی جو سب سے زیادہ آپ کے قریب رہتا ہے اس سے جان ٹھڑائیں قریبی رہیدانوں سے آپ نپڑ لیں گے اس ہفتے اور پروسیوں سے بھی آپ کی بنی رہے گی ہفتہ کے آخر میں مالی صورتحال آپ کی خصوصی توجہ چاہتی ہے پیسہ نکل رہا ہے عید پر ہی نکلے گا نکل رہا ہے پیسہ آپ نے کہا تو بز نکل ہی رہا ہے پھر اب اگر آپ پلانر سے یہ بتا رہے ہیں تو اب آتے ہیں جناب اچھا ان کی صحت بتا دیں نا کیسی ہے صحت کیسی رہے گی صحت پہلا فکر یہی تھا کہ صحت کا بہت زیادہ خیال رکھیں بہت زیادہ خیال رکھیں یہ اندر یہ اندر سے کمزور ہو رہے ہیں ہر وقت تھکے ہوئے ہیں تو ٹیسٹ کرائیں اور یہ دو پوائنٹ آن کے حصے روزگار ہر وقت ان کو دھیان رکھنا پڑے گا بہت زیادہ اور پیرنٹس کے ساتھ تعلقات عزیزو اکارب کے ساتھ نپٹ لیں گے کوئی آئیڈیل نہیں ہے لیکن نپٹ سکتے ہیں اور پیرنٹس کے ساتھ تعلقات ٹھیک ہیں خرچہ مرچہ ہو رہے ہونے والا ہے یا ابھی نہیں خرچہ تو ہونے والا ہے نا جی اور وہ ہفتہ کے آخری دنے میں آج ہیں جی اب جدی کیپرکول آخری دنے میں میرے خیال میں عید آئی کیپرکول جدی گوئی کام ٹو کیپرکول ان کا فیوریٹ برج ہے اللہ جانے کیوں میرے محبوب قائد میاں محمد نواز شریف کبھی یہی پلنٹ قابل اترام قائد کہیں محبوب سے کیا مرادہ ہوگی آپ ذرا کسی نون لیگی سے پوچھیں محبوب اپنی جگہ بیٹھتا ہے سہی قائد کے ساتھ محبوب آپ کہیں جی قابل صد اترام میں تو یہی کہتا ہوں لیکن جو نون لیگ کے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں ہمارے محبوب قائد خواب خواب محبوب آپ کے اور تھوڑے ہیں جدی کی طرف آتے ہیں آئیے جدی کی طرف خواب تک پہلے دو دن سوشل آئی میں حرکت ہے بہت اٹنڈ کریں دوستوں کو کافی شافی پییں گے اس کا مطلب ہے ہمارے قابل اترام قائد آکسفورڈ سٹریٹ پہ دوستوں اس کے ساتھ ساتھ احتیاط بھی چاہیے مزید دیکھیں کہ کون ہے جو آپ سے مشرع لے رہے ہیں یا آپ کس پر عدمات کر رہے ہیں لیکن انہوں نے کچھ لوگ ایسے ہیں جو واقعی آپ کے مدد کرنا چاہتے ہیں اگر آپ نے اتیاط نہ کی تو دوست عباب سے بھی اختلاف ہیں ہم ہفتہ کے وست میں آپ پس پردہ اپنے مالی معاملات کو سلجا لیں گے پہلے بھی بہت پیس ہے کیا میں یہ کہہ سکتا ہو کہہ سکتے ہیں پیسہ تو بہت ہے لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ نکل رہا ہے تو اگر نکل رہا ہے تو پھر تو کمی ہو نہیں 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 ہفتہ کے وست میں آ رہا ہے ہم ہفتہ کے وست میں مجھ جمعات کو پیسہ آئے گا اچھا پھر بھی ہم آپ ہمیں مالی صورتی آپ پر نظر رکھیں آپ کے دوسری خانے میں پیسے کے خانے میں زور بیٹھ ہو گئے اور اچھی طرح سوچ بوش سے اپنا بجٹ بنائیں پھر اس پر عمل کریں آپ کے لیے زندگی کو بہتر بنانے کے لیے بہت کچھ ہو رہا ہے اچھا کہ آپ ان حالات کو پیچان چکے ہیں کہ میرے لیے نئے راستے کھل گئے ہیں اور میں اس طرح چلوں واضح راستے کھل چکے ہیں آپ کے لیے کوئی بہتری ہونے والی ہے آپ اپنے پالیسیوں کو بدلائیں اچھا اور لیکن یہ جو آپ کے بہت قریبی تلقات والے ہیں کزن ہے بھائی قریبی تلقات وہ آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں ان پر اعتماد نہ کریں بڑی آپ نے اہم بات کہی ہے میرے جو محبوب قائد ہیں ان کے بھائی شباز شریف محبوب کا لفتہ آپ مطلب قابل احترام قائد جو ہیں اس کا مطلب ہے پھر یہ شباز یا مریم صاحبہ ان میں سے کوئی دھوکہ دے سکتے ہیں اب بھائی جان کو بھائی جان کو وہ بہت پریشان ہے تین سالوں سے والد کی وجہ سے اور ابھی تک وہ ستارہ ٹھیک نہیں ہوا اگس میں وہ ستارہ بہت برا لگا ہوا ہے اگس میں ان کو بہت مریم صاحبہ کو بہت بڑی ٹنشن آ رہی ہے اور اس ٹنشن میں اس کے کئی جزیات ہیں اس ٹنشن کے اور ایک جزیہ والد اچھا let's see let's see what happens دلوی حضرات جی ایکوئریس دلوی حضرات آپ کچھ اپنے پیش عبرانہ معاملات کو سئی توجہ نہیں دے رہے یا پلانٹ کے وجہ سے پیش عبرانہ معاملات آپ کو توجہ نہیں دے رہے کچھ سسلا گڑ بڑ ہے گڑ بڑ ہے تو ہفتہ کی شروع میں یہی چیز آپ کو مجھنے پڑے گی تو انگل کو کہ یہ کیا کونٹنشن ہے کوئی علاج ہے اور اس سلسلے میں اختلافات سال اٹھا رہے ہیں ہفتہ کے وسط میں دو سا باب آپ کی مدد کریں گے بہت زیادہ مدد کریں گے ہفتہ کے وسط میں مد میں on eat days on eat days اور اتنی مدد کریں گے کہ آپ خوش ہو جائیں گے اور آپ کے لئے کوئی آسانی پیدا کریں گے اور ان کے ساتھ آپ کا بہت اچھا وقت نظر آ رہا ہے ماشاءاللہ ہفتہ کے آخر میں ایک دو پھر پیشہ رہاں مالات سامنے آنے والے ہیں جیسے کہ ہفتے کے پہلے دو دنوں آئیں گے تو یہ ہفتے کے پہلے اور آخری دن پروفیشنلی مالی معاملات کیسے ہیں کیونکہ پسے پردہ کوئی آس آدمی ہے جو آپ کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں ٹھیک وہ آپ کو بہت نقصان پہنچا رہا ہے یا نقصان پہنچانے کی کوشش کر چکا ہے اچھا یہ بتائیے کہ مالی معاملات کیسے ہیں ایکویریس کے مالی معاملات جو ہیں پیسہ جتنا آ رہا ہے اتنی خرچ ہو جاتے ہیں ٹھیک چنانچہ آپ دھرے کے دھرے رہ جاتے ہیں ٹھیک اور صحت بہت زیادہ صحت کا خیار رکھیں بہت زیادہ پلانٹس ایسے لگے ہوئے ہیں کہ بیماری سر اٹھا سکتی ہے بائیس تک بائیس تک ٹھیک ہو گیا اور پیرنٹس کے ساتھ تعلقات پیرنٹس کے ساتھ تعلقات عزیز و عقارب کے ساتھ وہاں بھی کوئی خلا پیدا ہو گیا اچھا اس کو پر کریں جس طرح میں کر سکتی ہیں اور والدہ کے ساتھ تعلقات مزید بڑھائیں ٹھیک ہو گیا جی آجائے آپ آپ کو کچھ نو کچھ آپ کی والدوں کا آپ کو کچھ نو کوئی بات سامنے آتی رہتی ہے مل کر اس کو حل کریں اب میں ہوت آ سکتا ہوں جی جی بلکل پائیسز ہوتی ازرات برون ملک ہوتی ازرات حالات بہت اچھی ہیں کوشش کریں کامیابی ہو سکتی ہے آپ ذہنی طور پر تو پر انسان تیز ہو تو اپنی معاملات حل کر لیتا ہے اور آپ بھی مسائل حل کریں گے آپ کے بارے بخانے میں زول بیٹھا ہو گئے بارے بخانے میں جب زول ہو تو تردد دیتا ہے تفکرات دیتا ہے منفق خیالات دیتا ہے بیماری دیتا ہے جاب پر اثر ڈالتا ہے تو یہ سب باتیں آپ کے ساتھ ہو رہی ہیں کوئی ہوتی افراد جاب سے پریشان ہیں کوئی ہوتی افراد کے صحت خراب ہیں کوئی ہوتی افراد خامخا کے تفکرات اور منفق خیالات کا شکار ہو رہے ہیں اور زندگی جو ہے کہ جی بوجل بنی ہوئی ہے اور یہ آپ کو بہت زیادہ خیال رکھنا چاہیے اپنا بار سوشل لائی میں گومیں پھریں تاکہ آپ ان خیالات سے بچ جائیں لیکن اچھی بات یہ ہو رہی ہے آپ کے ساتھ ہوتی افراد ینگ آدمیوں کے لیے کہ جتنی آپ کو ویسے پریشانیاں بنے ہوئے ہیں رومانوی طور پر آپ کے حالات ٹھیک ہے دیکھیں جی اگر رومانوی ان کے معاملات ٹھیک ہیں تو اگر کوئی پریشانی آ بھی رہی ہے تو شیرنگ سے دیکھ ان اوور کم دا ہے اگر پریشانی ہے اور رومانس ہے تو ینگ آدمی کیوں کہہ چاہیے صحیح بات ہے مجھے لگتا ہے آپ بھی چالیس پچاس سال پیچھے چلے گئے ہیں گفتگو کرتے ہوئے تینکیو بیری مچ آپ نے مجھے جوانی یاد دلا دیا جی جی بلکم رومانی معاملات میں مفقت میر رہی ہے اولاد سے مطالق معاملات جن کے اولاد آیا ہوتی افراد کی وہ بھی بڑے خوشکوار صورتحال بنی پڑی ہے اور پیشہ ورانہ معاملات نے بھی آگے بڑھتے جا رہے ہیں واللہ لہم پر سواہو سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے